ہماری روز مرا کی زندگی میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہمیں روز مرا کی کام کو منیج کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور چیزوں کو ذرا سا آرگنائز کر کے چلیں تو یقین مارے ہماری لائف بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے اور ٹائم سیونگ اور منی سیونگ دونوں ہو جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹیپس ان ٹویپ شیئر کروں گی کچھ ایسی آتے شیئر کروں گی اگر ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اڈاپٹ کرنے تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے تو اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا آئی خوبصو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میری آج کی فرس ٹیپی ہے کہ جب بھی ہم گرمیوں میں نا سپیشلی برسات کے موسم میں کپڑے چینج کرتے ہیں نا تو وہ پسینے کی وجہ سے کافی گیلے گیلے ہوتے ہیں یا عمومن کئی دفعہ ویسے ہی ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں پانی سے تو کوشش کیا کریں کہ ان کو لانڈری باسکٹ میں اس طرح سے نہ رکھا کریں آپ پانچ دس منٹ کے لیے ان کو کھلی ہواں میں ڈال دیا کریں جب وہ تھوڑے ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کا پسینہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر لانڈری باسکٹ میں ڈالا کریں اس طرح باقی کپڑوں میں بھی سمیل نہیں آتی لانڈری باسکٹ میں اچھا جو میری نیکس ٹیپ ہے وہ واشنگ مشین سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی آپ کپڑوں کی واشنگ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کپڑوں کی واشنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مشین کے جو اوپر والا کور ہے دس مندرہ منٹ کے لیے اٹھا دیا کریں مشین کھول دیا کریں تاکہ اس کے اندر سے یہ جو گیلی گیلی مشین ہوتی ہے یہ ڈرائی ہو جائے کیونکہ جب اگر اس طریقے سے آپ لیٹ رکھ دیں گے مشین بند کر دیں گے گیلی کو تو وہ نیکس ٹیم جب آپ کو واشنگ کریں گے تو کپڑوں میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے گی اور دوسری ایٹیپ یہ ہے کہ آپ نہ واشنگ مشین کے اوپر نہ کوئی بھی پلاسٹک شیٹ دے کے رکھا کریں سپیشلی جب آپ کی مشین باہر پڑی بھی ہو مطلب انڈور ہو تو پھر تو کوئی ایشو کی بات نہیں باہر آج کل جیسے کہ بارشے ہو رہی ہیں یا دھوپ ہو تیز ہوتی ہے تو اس سے واشنگ مشین بہت جلدی قراب ہو جاتی ہیں تو بس یہ تھوڑی سی کیئر اپ کر لیا کریں تو واشنگ مشین کافی ٹائم تک چال جاتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بھی پلاسٹک شیٹ اوپر چڑھا کے رکھی ہوئے جب میری نیکس ٹیپ ہے وہ کوکنگ سے ریلیٹیڈ ہے اور ٹائم سیونگ سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی آپ کو جلدی ہو یا کوئی گیسٹ آ رہے ہو یا آپ اومن گھر میں کوشش کیا کریں کہ آپ پریشر ککر کے اندر کھانا میں نائے کریں اسی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہر چیز میں تو ڈال کے رکھ دیتی ہوں گوشت بھی بیاز وغیرہ سارا کچھ وہ گل جاتا ہے اپنی جلدی اور بس ہانڈی بھون کے اور جلدی جلدی میں بنا لیتی ہوں تو اس سے بہت زیادہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور سپیشلی گیس کی بھی بچت ہو جاتی ہے مطبع جن کی سوئی گیس کا کنکشن وغیرہ ان کا تو کوئی شنی ہے مطبع اور جو سلنڈرز پہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ٹیپ ہے کہ وہ پریشر ککر کا یوز کیا کریں اس پہ کھانا میں نائے کریں اچھا کوشش کیا کریں کہ گھر کے انٹر سٹور پہ ایک فوٹ میٹ رکھا کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو کلیننگ نہیں کرنے پڑتی باہر سے جو مٹی وغیرہ دسٹ وغیرہ آتی ہے وہ میٹ پہ ہی صاف ہو جاتی ہے اور گھر صاف سترا رہتا ہے اور میں نے تو یہ گیٹ کے آگے بھی ایک میٹ رکھا ہوئے کوشش کیا کریں کہ گیٹ کے آگے بھی میٹ رکھا کریں اس کے لیے پھر آپ کو بار بار صفائی نہیں کرنی پڑتی گھر صاف سترا رہتا ہے کیونکہ میٹی ڈسٹ وغیرہ نہیں آتی میٹی وغیرہ پاؤں کے ساتھ شوز کے ساتھ تو گھر کلین رہتا ہے اچھا ایک اور کوشش کیا کریں کہ گھر کے انٹر سٹور کے ساتھ یا لاوی وغیرہ میں یا پورچ میں کہیں بھی ایک شو ریک رکھا کریں تاکہ جو بھی آپ کے باہر پہننے والے شوز ہیں وہاں اس کے اندر رکھا کریں پھر گھر کے سارے میمبرز کو بتا چل جاتا ہے کہ شو ریک میں شوز رکھنے شوشش کیا کریں کہ اس طرح کا اگر کوش شو ریک ہے آپ کے پاس تو اس کے پر کوئی ڈیکوریشن پیسز جوڑ دیں یہ پھر پڑھا ہوا لگتا بھی برا نہیں ہے دکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے اور پریزنٹیف سا لگتا ہے اور یہ ہے کہ گھر صاف سترہ رہتا ہے گھر کے سارے شوز سمٹے رہتے ہیں اور نیٹ بھی رہتے ہیں ڈسٹ سے بچے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بھی شو ریک ہے اگر بچوں کا گرمیوں میں دل نہیں کرتا ناشتہ وغیرہ کرنے کا تو بچوں کو مینگو کی ملک شیک بنا دیا کریں یا بنینہ کی شیک بنا دیا کریں یا لسی وغیرہ کیونکہ کئی دفعہ گرمیوں کے دینے ہم بڑوں کا بھی دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے پینے کا تو یہ شیک وغیرہ بنا کے دے دیں بچوں کو تو بچے کا پیٹ بھی بھائے جاتا ہے اور پھر ہمیں بھی تسلیل رہتی ہے کہ بچوں نے کچھ بچوں کا پیٹ بھرا ہوئے کچھ کھایا ہوئے تو اس طرح کی یہ ہیں کچھ تھوڑی سی ٹیپس ان کا خیال رکھیں تو ہم کافی اپنے گھر کو اچھے دیگر سے مینیج کر سکتے ہیں اچھے نیکسٹ ٹیپی ہے جو کافی ٹائم سیونگ بھی ہے کہ اس طرح کے شامی کباب وغیرہ بنا کے رکھا کریں چکن کے کچھے کیمے یا بھی جو کیمے اور چنے کی دال کہ ہم بناتے ہیں شامی کباب وہ فریز کر کے رکھا کریں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی اچانک ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے تو کوئی چیز بھی نہ ہو تو ہم آرام سے کباب وغیرہ فرائی کر کے دال اور ساتھ بسکٹس وغیرہ رکھ لیتے ہیں دال سے بھی ہم وغیرہ مگوال لیتے ہیں نمکو وغیرہ تو اس طرح کر کے ہم نہ خاطرت واضح کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کی اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں پاکی ہوتی مطلب کئی دفعہ میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے مطلب میں جب واشنگ کرتی ہوں بہت زیادہ کپڑے دھوتنے پڑتے ہیں مجھے تو میں کوکنگ نہیں کر سکتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کباب وغیرہ فرائی کر کے کھا لیتے ہیں یہ صبح کئی دفعہ کسی کا جید کچھ کھانے کا تو کباب فرائی کر لیتے ہیں ساتھ انڈے بوائل کر لیتے ہیں ناشتے میں تو اس طریقے سے ناشتہ بغیرہ ہو جاتا ہے تو ان کبابوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ ضرور اپنے گھر میں فریز کر کے رکھا کریں اچھا جو میری نیکس ٹی پہنا یہ ڈریسز سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈریس پہنتے ہیں ہمیں تو کبھی آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہنتے ہیں تو ہمیں اس کو واش کرنا پڑتے ہیں تو ایسے کپڑوں کو واشنگ مشین پر بلکل بھی واش مت کیا کریں کیونکہ یہ برینڈیڈ کپڑے ہوتے ہیں اور بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اسپیشلی یہ جو آٹومیٹک واشنگ مشینز ہوتی ہیں ان میں کپڑے بہت زیادہ جلدی خراب ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ایسے کپڑوں کو ہاتھ پہ ہی دھولیا کریں اور وہ ایک دفعہ ہی ملیں گے اور وہ کپڑے ساف ہو جائیں گے były ، اتنے گندے تو ہوتے ہی نہیں یہ صرف پسینہ وغیرہ ہی لگا ہوتا ہے تو ایسے کپڑوں کو آپ جتنا بچا سکتے ہیں بچا کے رکھا کریں اچھا ٹیٹینشنٹs یوز کیا کریں برینڈٹ کپڑے آپ کو بتا ہے کتنے کتنے مہنگے ہوتے ہیں اتنے ایکسپنسیف کپڑے خرید کرet پھر ہم اس طرح ہم واش کر کے مشینوں میں ہم بڑی جلدی وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کیئر کریں تو کافی ٹائم تک یہ کپڑے چلتے ہیں تو آئی اپسو میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو فرنس اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملوں گی کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ